فات بھئی ذرا اپنے سٹائل میں انٹروڈکشن تو کرو ہے سبسکرائبرز کو شور شور ورہو بسرورٹرز دس یو بھئی ایف ڈی اپنے سبسکرائب نہیں کیا فیصل کے چنل کو تو سبسکرائب ضرور کرو اسلام علیکم ایویون میں ہوں آپ کا اوست فیصل عمر اور آج میں ساتھ کون گیسٹ ہے آپ کو کرنا پڑے گا گیس اور گیسٹ کے لیے میں آپ کو دینے والا ہوں ایک ہنٹ وہ تھوڑے سے کریزی ہیں اور پاکستان کے ٹاپ پرینکسٹر میں سے ایک پرینکسٹر ہے تو آپ کے پاس ہے 5 سیکنڈ تب تک آپ گیسٹ کریں 5 4 3 2 1 تو ویڈاوٹ ویسٹنگ ایڈی ٹائم میں اپنے گیسٹ کو بلاتا ہوں اور میرے ساتھ ہیں فارڈین اے کے اے ایف ڈی فرام کریزی پرینک ٹی وی اسلام علیکم علیکم سلام کیک تھا آپ سنائیں فات بھای ایف ڈی شوو شو ای Y소 واو육er ر ax کیا اُنیک ڈی ڈی دن ر ایک صاف ر ڈاز 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 کیا ر ڈاز ڈными ر مجھے آپ سے پہلا کوششن ہے کہ آپ نے یوٹیوب کب سٹارٹ کی اور کیسے ایڈیا ہے آپ کو پرانک سٹارٹ کرنے کا میں نے یوٹیوب سٹارٹ کیا 2017 میں سپتمبر میں اور ایڈیا میں جائے تھا کہ ایک در فرمائے سرفن کر رہا تھا یوٹیوب پر اور میرے سامنے ایک پرانک ویڈیو آیا ہے اور کسی گھرانک تھا کسی گھرانک نے کہ آپ کو ایڈیا ہے میں نے ایڈیا نہیں آیا ہماروں پرانک دیکھا اور اس کے بعد پہر میں مرے پرانک س مجھے پرانک کی پرانک سے پرانک کرتا ہوں جو وہ ہمارے پرانک سٹارٹ کریں پچھے پرانک سٹارٹ کریں روانے کا ہمارے پرانک کریں فارت بھائی کب سٹارٹ کیا مطلب پرانک سٹارٹ تو آپ نے فاہد بھائی کب یوٹیوب چینل سٹارٹ کیا کسیم کے بعد عملی مجھے شکریباً ملوکہ 2017 سبتمبر میں حقریب مجھے شکریباً اور مجھے اینسی بھی کاریbean کنے سبسکرے برزید میں بچے سات لاکھ سبسکرے برزید واو یار امیزنگ ون مین آرمی ویڈاوٹ ٹیم نہیں ٹیم کے علاوہ کچھ کام ہوئے نہیں سکتا آپ کو اسپیشلی پرانکس نہیں ہو سکتے میری ٹیم ہے ہم ٹیم بندے ہیں اور پرفارم میں کیلئے ہی کرتا ہوں پرفارم ویڈیو میں آپ ہی آتے ہیں مجھے یہ بتائیں کہ چینل گروہ کرنے میں کیا ڈیفکلٹیز آپ کو آئیں اور کیا کیا مرائل سے آپ کو گزرنا پڑا یہاں تک پہنچنے کے لئے اس ڈیڑھ سال میں میں نے بہت زیادہ سٹرگل کیا ہے مجھے ابھی بھی اپنا وہ ٹائم سارا یاد ہے لازٹ جب گرمیاں تھی جب میں نے چینل سٹارٹ کیا تھا اس ٹائم میں وہ گرمیاں تھی تو میں گرمیوں میں نکلا ہوتا تھا آپ اگر میری پرانی ویڈیوز دیکھو تو میرا رنگ کالا ہوا ہوا تھا گرمی میں پھر پھر کے اور کافی زیادہ مطلب کہ میں گرمیوں میں نکلتا تھا بہت زیادہ بہت زیادہ تو کافی دیفکلٹیز آپ کو سٹارٹ میں فیس کرنے بہت زیادہ بہت زیادہ مطلب کہ اس ٹائم تو ایکسپیریمس بھی نہیں تھا پتہ نہیں تھا کیا کرنا کیسے اگلے بندے کا ریکشن ایمن کے سٹارٹ میں میں درتا بھی تھا پرانک کرنے کے لئے پاکستان میں تف ہے پرانک کرنا بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ کیونکہ پاکستانی مطلب کہ گسے والے مطلب کہ آپ کچھ بھی نہیں کہہ سکتے کہ آپ کو آگے سے کیا ریکشن ملے گا فات بھئی اس ڈیڑھ سال میں پرانک کرتے ہوئے کبھی لڑائی ہوگی ہو کبھی جگڑا ہوگیا کسی کے ساتھ بہت دفع جاتا ہے کیونکہ میری یہ کوششش ہوتی کہ میں نا ورسیٹائل کام کروں میں ہر چیز کو کرنے ہی کوشش کرتا ہوں ایکسٹرین پرانک بھی ہوتے ہیں ہلکے فلکے پرانک بھی ہوتے ہیں ہلکے پرانک بھی ہوتے ہیں تو جو ایکسٹرین پرانک بھی ہوتے ہیں اس میں تاہری بات ہے کہ آپ اگلے بندے کو تانک کر رہے ہو چھے تو اس کو کوئی بھی ریکشن ہا سکتا ہے ٹھیک ہے کوئی ایسا فنی مومنٹ جو آپ آج تک نہ پھول سکے اور کبھی کبھی آپ بیٹ کے سوچ کے ہستے ہوں کہ یہ والا مومنٹ میرا بیگر پرانک میرا بیگر پرانک ہے ٹھیک ہے اس میں میں بھیکاری بنا ہوتے میں نے بھکاری بنا ہوتے ہیں میں نے بھکاری بنا ہوتے ہیں اور میں نسیار میں جو لہتے ہیں ان کو بتا ہوگا انسیار میں بکاری بنا کے چلے تو وہاں پر ابھی میں نے کسی کا ویٹ گا رہا تھا کہ کوئی آئے تو تو ایسا ہوا کہ میں جہاں پر بیٹھا ہوں اور وہ بھی میرا کیاال سے ہوم لیسی تھی تو جب انہوں نے مجھے دیکھا اس کی تو میرے سے بری حالت ہے تو انہوں نے مجھے لیٹرلی اپنے اپنے اس میں سے جھولے جاسے میں انہوں نے پکڑا آیا اس میں سے بسکٹ نکال کے اوفر کیے کہ بیٹا کھا لو یار میرے ابھی تاک وہ سینی آل ہے اور مطلب کہ وہ mind میں بھی تاک فریش ہے کہ میرے سے ایسے بات کرے تو میرے وہ یاد آیا جاتا ہے تو اتنا یعنی کہ میں اور میری ٹیم میری ٹیم آپی میرے ساتھی تو وہ ہسنا شروع ہو گئے وہ تو چلے گی دوری نا تو میں اتنا شرمندہ ہوا نا اس میں کیا کہ ایسے بات کرے تو یہ پارٹ آپ کی ویرے گا لیف میں سب سے کاری ساتھا تھا دوری رنگ پرنگ پرنگ دوری رنگ پرنگ 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 دوری مجھ سے بھی گزرا جو میں اس کو بسکٹ ہلا لے جو ابھی شکول کو لگی ہوگا کہ در بسکٹ آیا تو مجھے بسکٹ آیا ہونے مجھے یہ بتا ہے کہ کہ پرانکس کافی ڈیفکلٹ ہیں پاکستان میں تو کوئی اوکورڈ مومنٹ دورنگ پرانک اوکورڈ مومنٹ نوٹ ریلی بٹ یہی تھا کہ میں جب بکاری بناوا تھا یہ بکاری مطبکہ اس پرانک کے ساتھ آپ کے کافی زیادے جوڑی ہوئی ہیں تب وہ اچھی چھ لڑکی ہیں گلدر رہی تھی پاس سے بیٹے بڑا بڑا لگ رہا تھا سمجھ رہا ہوں پھر آپ کیا کر سکتا گلدہ ہو تو یہ اوکورڈ تھا میرے اوکورڈ تھا فات بھئی ماشااللہ میں نے آپ کا چینل دیکھا ہے 700k plus سبسکرائبر آپ کے ہو چکے ہیں تو کیا ٹارگیٹ ہے کب تک 1 ملین کرنے کہتا ہے میری تو یہ کوشش کالی ہو جائیں ہم یوٹیوبرز کا یہ کوشش ہوتی کہ جتنا جلدی ہو جائیں تو کیا ہوپ ہے آپ کو کیا لگتا ہے پتا کیا ہوتا ہے ہر انسان اپنی اپنی مہنت جو بھی اس کا فیلڈ ہے جو بھی اس کا کام ہے جو بھی یوٹیوبر کی ٹھیک ہے نوٹ یوٹیوبر اور بھی اوبرال ہر بند اپنے کام میں مہنت کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس کو ہی ہوتا کہ مہنت کا فال مل جائے جلدی مل جائے تو ایک ملین کا مائل سٹون ایک بہت بڑی اچھیومنٹ ہوتی ہے اور جب میں آپ کے پرانک دیکھتا ہوں تو مجھے ایک چیز بیچ میں نظر آتی ہے وہ ہے یونیکنیس تو آپ کا جو نیا پرانک آتا ہے وہ یونیک ہوتا ہے تو یہ کہاں سے اتنے یونیک آئیڈیا لاتے ہو کیسے سوچتے ہو اور مدلب تھنکنگ لیول کانا سے آیا اور یہ سارا کچھ کیسے کرتے ہو آپ جب ہم نے پرانک کرنا ہوتا ہوں تو میں اور میری ٹیم ہماری میٹنگ ہوتی ہیں ٹھیک ہے دو دن پہلے ہم نے میٹنگ کرنا ہوتی ہے ٹھیک ہے اور مدلب وہاں پہ ہم سارے دوسرے کو اپنے 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 ا پانی اپنے 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 رئیٹ کاطانق گ pants میں نے جہاں سے ہیں شب ups خمفысو شنیل یہ ہے کہ ممکنی ہوتے ہیں ہوتا ہے ہوتا ہے جو ترینڈ چال رہا ہتا ہے بہت یونیک لاتے ہو یار امپریسٹ تینکیو سو مچ اور سنڈرمز ایسی ہو کہ جو ترینڈ چال رہا ہتا ہے لائک کول کلیش پاکستان نے لانچ میں نے کروایا تھا کیونکہ یہ کافی تف ہے اور آپ نے لانچ کروایا تھا تو اس میں کیا ڈیفکلٹی ہے یا ایزی ہو گیا نہیں نہیں کول کلیش میں کہتا ہوں جتنے پرانک میں نے کیا سب سے مشکل پرانک کول کلیش ہے کیونکہ سب سے پہلے تو آپ نے کوئی لڑکی ٹھونڈ نہیں ہے جو گول پر بات کر رہی ہو ٹھیک ہے اور پھر مطلب کہ آپ اس کے بعد جو بات کر رہی ہو اس کو سنو اور اس کا آنسر اس کو کرو سمٹیمز ایسا ہوتا ہے لڑکی ٹھونڈ کی بھی چلی جاتی تو ہم نے آوڈیمز کو وہ دکھانا ہوتا ہے کہ جو ہم نے ریکورڈ کیا اور اچھا ریکورڈ کیا بلکل تو کول کلیش تو شوڈ کرنے پورا دن لے جاتا ہے بہت پورا دن لے جاتا ہے میں نے جو کول کلیش کا پارٹ ٹو میرے یاد ہے بھی بھی میں نے کیا تھا اس میں تین دن لگے تھے تین چھوڈ سے پوری ویڈیو میں اور تین دن لگے تھے تین دن میں کول کلیش پرنے تین دن ہاں پورا تھا اور جو چھوڈ میند دیکھ رہے ہو لڑکے کی اور جو چھوڈ تھا اس پرینک اس میں تو لڑکی کا بھائی آگیا تھا جب بھی تاک یاد ہے پھر رہا ہے یوٹیوب کیریئر کے لابا آپ کی کیا ہوبیز ہیں یوٹیوب کیریئر کے لابا یار یوٹیوب کے لابا پہلی ہوبی تو میری یوٹیوب میں بہت زیادہ دیکھتا ہوں اس کے لابا میرے مووویز کا بہت زیادہ ہوگا اور مووویز دیکھتا ہوں سپورٹس میں انٹرسٹ اپ کونسی سپورٹ کرکٹ، فوٹبال بولر یا بیٹس مین موسیقی انشاءاللہ اور اس کے بعد پھر کچھ ایسے کچھ حالات ہو گے اس کے ایسے میرے کرکٹ کو کوئی ایک یونیک سی hobby ہے جو آپ اپنے سبسکرائبر کو بتانا چاہیں گے کیونکہ آپ کے سبسکرائبر جو بہت کریزی ہیں وہ تو ہیں میری ترہا میرے سبسکرائبر جی کریزی ہیں تو وہ آپ کی لائف کا ایک ایک پارٹ ایک ایک حصہ سب کچھ جانا چاہتے ہیں تو کوئی ہے ایسا ہیڈن hobby ہیڈن hobby میری باؤنس باؤنس میں باؤنس میں ٹرمبولین بہت جاتا ہوں اور اگر آپ لوگ مانا مول کو تو میرے پرانک ساپنا دیکھیں گے کہ مانا مول میں زیادہ جاتا ہوں تو مانا مول اگر میں پرانک نہیں کر رہا ہوتا تو وہاں پر اگر میں آپ لوگوں کو ملوں گا تو میں شورلی ٹرمبولین پہ ہوں گا آپ کے بہت فین کریزی ہیں آپ کے چینل کی طرح اور آپ کی طرح ٹھیک ہے تو کوئی کریزی جو فین مومنٹ ہے کبھی آیا کوئی بہت خریزی فین آپ کا ملا ہو اور آپ ہکے بکے رہے گئے ہوں کہ یہ کر کیا رہا ہے ہاں بالکل میں ایک پرانک کیا رہا تھا مانکن پرانک ٹھیک ہے اور اس میں میں سٹیچو بنا ہوا تھا اب میں اپنے موک اوپر نے کپڑا سا چڑھایا ٹھیک ہے تاکہ کوئی پرچاننا سکے کہ کوئی سٹیچو ہے ٹھیک ہے اور میں کسی شوق کے باہر کھڑا ہوا تھا سٹیچو بن کے ایک انگریز بندہ تھا وگر آپ میری ویڈیو دیکھنی چاہتے ہیں مینکن پرانک میرے چینل پر ایک انگریز بندہ تو مرے پاس سے گزرار میں اس کو پرانک کیا ٹھیک ہے تو جب میں اس کو پرانک کر دیا پہلی بات تو وہ انگریز ٹھیک ہے دوسرا یہ کہ اس نے میری آواز سے صرف مجھے پر چاند لیا تھا اچھا اس نے صرف میری آواز سن کے مطلب اس کو میرا چیہرہ نہیں نظرہا اور مجھے ایسا ہمارے والدین کو مروں کی دیا کہ یوں سا مناہنی ایسا ہمیں یہ ایک اینجا فے فائنی مومنت اور اپنے ایسا ہمارے والدین کو مجھے حائلتی یوں سا مرتبی فیصل اور شکریہ شکریہ اور میرے شکریہ 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 مجھے ایسا ہمارے والدین میں ہمارا جاتا ہے اور امیر کرتے ہیں جیسے ہمیں انٹریو کا مزا ہے ویسے آپ لوگ اس ویڈیو کا مزا آیا ہوگا تو اگر ویڈیو پسانے اس کو لائک کرو کومنٹ کرو شیئر کرو اور ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا فیصل کے چینل کو تو سبسکرائب ضرور کرو پبلک ریکشن چینل کو سبسکرائب نہیں کرو سبسکرائب ضرور کر دینا اور اگر آپ لوگ مجھے نہیں جانتے تو میرے چینل کو بھی سبسکرائب کرو انچے دسکرپشن میں لنکھ ضرور ہوگا یہاں پہ لوگو آئیں گے دونوں چینل کے ہمارے انویویشنز آ رہے ہوں گے تو پبلک ریکشن چھو کو بھی سبسکرائب کرنا ہے اور کریزی پرینک ٹی وی کو بھی سبسکرائب کرنا یہاں پہ آپ کو مل جائیں گے اور آپ لوگ ایسی ہمیں سپورٹ کرتے رہے ہیں ایسی ہم لوگ آپ کو انٹرٹین کرتے رہیں گے اور آپ ہم لوگوں ملیں گے نیکس ٹائم اللہ حافظ